بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گزشتہ رات کو سیڈی اور اسلامباد زلین نظامیہ کا ایک مشترکہ اپریشن ہوا اپریشن میڈ نائٹ جس کے تیت ایف ایٹ کچیری اسلامباد میں مبینہ طور پر غیر قانونی جو وہاں پہ تجابزات تھی انہیں ہٹا دیا گیا اس کے لیے بعد میں یہ واضح ہوا کہ یہ آرڈرز بھی وہاں کے ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے یہ درخواست دی گئی تھی سیڈی اے کو اور اسلامباد زلین نظامیہ کو کہ یہاں پر جو انکروشمنٹ ہو رہی ہے میرے عدالت کے سامنے اسے ریموف کیا جائے اس پر اسلامباد زلین نظامیہ اور سیڈی اے کے جانب سے اپریشن کیا گیا اور وہاں پر جو وقلا کے چیمبر سے انہیں گرا دیا گیا اس کے بعد وقلا کے جانب سے جو رد عمل آیا اس کے تیت آج اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے آج اٹھتال کی کال کی گئی اور اس کے بعد پرتشدد وہاں پر احتیاج کیا گیا جس کے تیت جو نہ صرف اسلامباد ہائی کورٹ کی امارت کو نقصان پچھایا گیا وہاں پر توڑ پھوڑ کی گی بلکہ مزد ججس سہیبان کو بھی وہاں پر محصور ہو کر رہنا پڑا جس میں چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس اتر منولہ بھی شامل ہیں انہیں بھی چار گھنڈے اپنے چیمبر میں محصور ہو کر رہنا پڑا آج ہم نے جس طرح دیکھا کہ وہاں پر وکلا نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا اس سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا اور وکلا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہے اور اس طرح کے پرتشدد مظاہرے ہوتے رہے اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ وکلا کی جانب سے قانون کی سرعام دجیاں اڑائی جاتی ہے لیکن ان کے خلاف سٹیٹ ایکشن نہیں لے سکتی اور اس دفعہ بھی چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کی گئی وہاں پہ مزد جج سائبان محصور ہو کر رہے گئے اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ایسے بکلا کے خلاف کیا کروائی ہوگی جنہوں نے عدالت میں توڑ پھوڑ کی ایک طرف تو وزیراعظم عمران خان کا ویجن ہے کہ اس ملک میں سے قبضہ مافیا کے خلاف جو ایک گرینڈ اپریشن کیا جائے گا بلا تفریق کیا جائے گا اگر بلا تفریق میں اپریشیڈ کرتا ہوں اس عمل کو جو غیر قانونی تجاوزاد کے خلاف تجاوزاد کے خلاف جو آپریشن ہوا لیکن اس کے بعد چونکہ قانون پر عمل درامت کرانا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اب یہاں پر تو ہمیں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ آج اسلامباد زلعی نظامیہ پولیس اسلامباد پولیس ٹوٹل بے بست دکھائی دی وہاں پر وکلا کے سامنے وکلا اپنی مرضی سے توڑ پھوڑ کرتے رہے انہوں نے وکلا نے جو آج وہاں پر ارجاج گیا جسرہ کا تشدد ارجاج گیا تو اس سے میں نے دیکھا کہ وہاں پر اسلامباد زلعی نظامیہ اسلامباد پولیس مکمل طور پر بے بست دکھائی دی اس کے بعد چونکہ سیکرٹری داخلہ بھی وہاں پر پہنچ گئے آئی جی اسلامباد بھی وہاں پر پہنچ گئے رینجر کے سیکرٹر کمانڈر بھی وہاں پر پہنچ گئے اس کے بعد وہاں پر مذاکرات کی دعوت دی گئی اور جو گریفتار وکلا تھے انہیں رہا کیا گیا اس کے بعد وکلا نے پھر دم کی دی کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو کل سپریم کورٹ کو بھی وہ بند کروا دیں گے اس پر جسٹس اتر وزلاللہ نے جو چیف جسلامباد ہائی کورٹ انہوں نے جو ہائی کورٹ اور عزلی عدالتیں غیر مہینہ مدد کے لیے بند رکھنے کے حکمات جاری کیے لیکن آج جو کچھ وہاں پر ہوا اس کے بعد اب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اب ایک بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ وہ لائن آرڈر کی جو وہاں پر صورتحال تھی جس کے تناظر میں وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی اس کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرے گی یا نہیں یہاں پر قانون یکسان سب کے لیے کیا لاغو ہوگا کیا قانون کی گریفت میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے سرعام ایمان عدل میں جا کر عدالتوں میں جا کر جنہوں نے قانون توڑا اور موزز ججس سائبان کے سامنے جنہوں نے قانون توڑا کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہاں پر ایک علمیہ ہے اس ریاست کا کہ اس میں کمزور پارپرتوں کا لون لاغو ہوتا ہے لیکن یہاں پر طاقتوار کے لیے قانون جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رکھیل بند کر رہے گیا ہے ہم نے دیکھا کہ سرعام کشمالہ تارک جو وفاقی مطسب کی بی ہیں ان کے بیٹے کی جانب سے سرعام جو چار لوگوں کو کچل دیا گیا اور اس کے بعد دوسرے دن ان کے بیٹے کی زمانت ہو گئی اگر یہی خدا نخواستہ کسی یہ غلطی سرزاد ہوئی ہوتی کسی غریب کے شخص کے بیٹے سے تو کیا اس کی زمانت ہونی تھی یہاں پر اگر مدینہ کی ریاست کی مدینہ مارڈل کی اگر ریاست بنانی ہے تو یہاں پر بلا تفریق انصاف کرنا ہوگا یہاں پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا اور قانون سب کے لیے یقصان ہونا چاہیے چاہیے وہ کتنا ہی طاقتوار کیوں نہیں ہے اس کے لیے قانون حرکت میں آنا چاہیے اور ایسے اناصر کے خلاف جو قانون کو توڑتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہ کلا چاہیے کتنے ہی طاقتوار کیوں نہیں ہیں سٹیڈ کی طاقت سے زیادہ ان کی طاقت نہیں ہے اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے تو قانون سے بالا تار کوئی نہیں ہو سکتا اور قانون سے زیادہ طاقتوار کوئی نہیں ہو سکتا یہاں آپ دیکھنا ہے کہ کل آج بڑے افسوس کے ساتھ کچھ